موسیقی محمد اسکر جوئیہ چھٹی کے روز رات کے اچانک ڈی ایچ کی ہنس اپتال پہنچ کے ڈیپٹی کمیشنر نے آئی سی یو سی سی یو وارڈ اور ایم اینجنسی ٹراما سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی انہیں علاج مالجے کی سہولیات کے مطلق تریافت کیا ڈیپٹی کمیشنر نے ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری ریجسٹر کو بھی چیک کیا اور ڈیوٹی پر مامور املے کو خدایت کی کہ ہنس اپتال میں زیر علاج مریضوں کو ہر ممکن تبی سہولیات فراہم کریں ڈیپٹی کمیشنر محمد اسکر جوئیہ کا کہنا تھا کہ ہنس اپتال کے اچانک دورے کا مقصد شہریوں کے لیے تبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے ہس اپتال میں آئے ہوئے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی چوتھی لہر انتخائی خطرناک ہے اس سے بچاؤ کے لیے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہمارے اگنمائید خوار علی چہدری کی رپورٹ کے مطابق ساہی وال پنجاب فوڈ آتھارٹی نے خرابندوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی فوڈ سیفٹی ٹیم کا جی ٹی روڈ چیچا وطنی میں ایک کولڈ سٹور پر چھاپا ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ ساہی وال جی ٹی روڈ چیچا وطنی کے قریب ایک کولڈ سٹور سے چھتیس ہزار کے قریب ٹوٹے ہوئے انڈے تلف کر دئیے گئے انڈوں کو سٹور میں کفیہ جگہ پر زہیرہ کیا جاتا تھا انڈوں کی زردی میں کون الو تلو تھڑے پائے گئے گندے اور فریش انڈوں کو ایک ہی جگہ سٹور کیا جاتا تھا کھراک کی تیاری کے لیے مزرد سہت انڈوں کو چیچا وطنی شہر میں بیکریوں پر سپلائی کیا جاتا تھا قوانین کی خلاف ورزی پر کولڈ سٹور مالکان کو چالیس ہزار روپے جرمانہ کیا گندے انڈوں سے بنے زریلی کھراک کا استعمال بچوں اور بڑوں میں موخلق امراض کا باعث بنتا ہے کھراک کے نام پر عوام کو زہر کھلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں جدہ سے ہمارے نمائد عاطف علی وٹو کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی ایم سی کارخنان کی جانب سے جدہ کے مقامی ہوتل میں الیکشن میں دہاندلی اور ممبرشپ میں بے ذابطگیوں کے خلاف اجلاس منعقید کیا گیا کارخنان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں انٹرا پارٹی میں منپسند امیدوار کو جتوانے کے لیے عبداللہ ریارڈ نے گیم کھیلی ہے ان کی ہدایت پر اویسن جم اور آئیٹی ایکسپرٹ حسیب نے جان بجھ کر دو گھنٹے پہلے سسٹم بند کر دیا تھا جبکہ اس وقت کارخنان اپنی اپنی برطری حاصل کرنے کے لیے پارٹی فنڈس میں آن لائن پیمٹ کرنے میں مصروف تھے کارخنان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل 42 جالی ایم سی ریجسٹر کیے جن کے سو پوائنٹ ہی نہیں پورے ہوئے تھے اور کچھ ایم سی ایسے ہیں جن کے ووٹ دوسرے شہروں میں ڈال دیئے تھے یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ریارڈ کی منپسند ٹیم الیکشن جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور نظریاتی ورکر کو دیوار سے لگا کر پارٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے ہم اپنے قائد وزیراعظم عمران خان اور چیف ارگنائزر سیف اللہ نیازی سے اپیل کرتے ہیں ان بے سے ہمارے نمائندے رانا محمد سعید کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے مشکوک شخص گرفتار گرفتار شخص سے پسٹل برامت کر لیا گیا ملزم کو تھانا سیکیٹریٹ میں منتقل کر دیا گیا حابر شامل کرتے ہیں نوشہرہ فروز سے ہمارے نیورس ٹائم کے نمائندے افصال علی منگی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پریس کلب نوشہرہ فروز کی اور ایک لوگاری برادری کے شخص کو سرعام گولیاں مار کر بے اہمانہ قتل کر دیا تھا اس حوالے سے ٹیم نے گاؤں کے رہائشی حسین بکش وگن اللہ رکھیو وگن ماشوک علی وگن شبان علی وگن سے بات چیت کی جس میں انہوں نے کہا کہ چند روز قبل مری برادری کی طرف سے ہمارے بیکنا افراد کو سرعام قتل کیا گیا تھا ایک ہفتہ گزرنے کو ہے ایس ایس پی نشہرہ فروز رلطاف لوگاری اور ایس ایس پی نشہرہ فروز اجاز حسین مہمن قاتلوں کے ساتھ مل کر صرف میان بازی تک محدود ہیں ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہیں جبکہ ماری برادری کے قاتلوں کے ساتھ لاکے کے چند سیاسی وڈیرے بھی پشت بنا ہی کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہیں انہوں نے کہا ہمارے صبر کو شاید ہماری کمزوری سمجھا جا رہا ہے انہوں نے کہا اگر پولیس ہمارے قاتل گرفتار نہیں کر رہی تو بہت بڑا خونی تصادم ہونے کا قدصہ فدشہ ہے جس کے ذمہ دار ایس ایس پی نشہرہ فروز علطاف حسین لگاری اور ڈی ایس پی نشہرہ فروز اجاز میں من ہوں گے انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا اگر ہمارے اصل قاتل گرفتار نہ ہوئے تو منگل کے روز نیشنل پریس کلب نشہرہ فروز اور اس کے بعد ایس ایس پی آفیس نشہرہ فروز کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے اور قاتلوں کی گرفتاری تک دھرنا لگے گا اس کے درمیان ہونے والی کسی قسم کی نقصان کی ذمہ داری پولیس ہوگی خبر شامل کرتے ہیں لہور سے ہمارے نمائد محمد عظر مشتاق کی رپورٹ کے مطابق باغوان پورا بزار میں آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا تفصیلات کے مطابق باغوان پورا بزار کمال مارکٹ میں رات کے آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا دکاندار بیٹھے بٹھائے دوب گے دکانداروں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا رات کے لائٹ بار بار بند ہونے سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے جس کے باعث آگ لگی اور اچانک علاقے میں بدبو پھیل گی نے اسے پتا چلا کہ آگ کے چھولے دکان سے باہر آ چکے تھے راہگیروں نے ریسکیو کو کال کی ریسکیو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جوابی کاروائی کرتے ہوئے آگ پر کابو پا لیا جس سے اڈرگیت محفوظ رہی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ دکاندار چھوٹے طبقے کے تاجروں نے لے رکھی تھی جسے وہ تاجر ایک دم سے ڈگ گئے ہم تو پہلے ہی کرونا وائرس اور سمارٹ لاکڈون سے کاروبار میں تباہ ہوئے تھے لیکن یہ شارٹ سرکٹ نے ہمیں ختم کر دیا ہے لہٰذا تاجروں نے وزیر اللہ پنجاب سے عبیل کی ہے کہ ہمیں کوئی رلیف پراہم کی جائے پر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ہمارے نمائد وقار حسین پراچا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے صاف اور سرسبز پنجاب ویجن کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے صوبہ کے دیگر اصلاح کی طرح خانے وال میں بھی ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباس شرازی کی زیر نگرانی خیدمت آپ کی دہریز پر پروگرام کے تحر چھٹے ہفتے کی سرگرمیوں سرسبز و شداب مہم کا آگاز ہو گیا اس مہم کے لئے قومت پنجاب کی طرف سے تمام حکموں کو شرکاری ادھاف دیے گئے مہم کے تحت پیروال جنگل میں سات ہزار سے زائد پودے لگا دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر نے پودہ لگا کر مہم کا بقاعدہ افتدا کیا اس موقع پر اے ڈی سی آر محمد اکرام ملک ریجنل فوریسٹ آفیسر طارق محمود ایس ڈی ایفو اشفاق چگتائی نے بھی پودے لگائے پیروال جنگل میں نیم نکائن شیطوت جامن اور دیگر سائیدار پودے لگائے گئے اس موقع پر ایس ڈی ایفو کی ڈیپٹی کمیشنر کو پہلے سے لگائے گئے پودوں کی دیکھ بال کے بارے میں بریفنگ دی گئی ڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدمت آپ کی دیلیز پر پروگرام کاروہ ہفتہ شجرکاری کے لیے محسوس کیا گیا ہے تمام حکموں کے دیئے گئے دہا آپ ہر صورت حاصل کریں انہوں نے کہا کہ درخت لگا دینا ہی کافی نہیں ان کی دیکھ بال بھی کی جائے ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ زلا میں خدمت آپ کی دیلیز محمد کی تمام سرکرمیوں کو خود منیٹر کر رہا ہے سستی پر جواب تلبی کی جاتی ہے اور شامل کرتے ہیں دادو سے ہمارے نمائندے ریاض ولی چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق دادو میں چائے کی قیمتوں میں اضافہ سماجی شخصیت اور صحافی نے شکایت درج کروا دی دادو میں گزشتہ دو دن سے چائے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ شہر میں چائے عام طور پر استعمال ہونے والا مشروب ہے چائے کی قیمتیں اچانک بڑھنے سے ہوتلوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی دھیاری نہیں بڑھائی گئی دادو مورو روٹ نیو چوک ملا چوک سمیت تمام چھوٹے بڑے ہوتلوں پر چائے پینتی سے چالیس روپے فروخت ہو رہی ہے متعلقہ افسران کو شکایت درج کروا دی ہے اگر عمل نہ ہوا تو دالت جانی کا حق رکھتے ہیں صحافی کامران کو رائے